سکوکھو کے استیفے کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا ہے اور سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے یہ اور دوسری طرف پور سی ایم اور بی جے پی نیتا جہرام تھاکو نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کسی اب سکوکھو نے استیفہ دے دیا ہے تو یہ بات جہرام تھاکو نے بھی کہہ دیئے سوتروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے آلہ کمان نے یہ ہدایے دے دی ہے اب سکوکھو کو کہ آپ استیفے کے ساتھ تیار رہیں یہ ایک طرح کا آدیش ہے آلہ کمان کی طرف سے دو اوبزرورز بھی نیوک کر دیا گئے ہیں کانگریس کی طرف سے کہ پورا جو گھٹنا کرم ہے اس پر نظر رکھے اور کون نیا لیڈر ہوگا ان تمام چیزوں پر منتھن کرنے کے لیے دو اوبزرورز شملا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں میرے سعیوگی آرون سنگھ پلپل کی ہمیں جانکاری دے رہے ہیں آرون جو انفرمیشن مل رہی ہے وہ یہ کی تین راستے یعنی وہ کبر کرتے ہیں جو مین اینٹرنس ہے ویدان سبھا کہ وہاں زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے اور سارے انٹری پوائنٹس کو ابھی تک فلال سیل کر دیا گیا دیکھیں میں اس وقت تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ماشل ویدان سبھا کہ یہاں پر شانتی ہے کیونکہ اندر ہنگامہ چل رہا ہے سدن کے اندر اور مارشلز جو دھرنا دے رہے ہیں ویدائک یا جو نارے بازی کر رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے باہر لا رہے ہیں لیکن جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہنگامہ ہو رہا ہے وہ مین گیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے ہم جو ویدان سبھا کا مکھے دوار ہے اس کے پاس کڑے ہیں وہ نیچے کی طرف ہے جہاں پر ہنگامہ ہو رہا ہے تو یہ ضرور ہے کہ یہاں پر جو محول ہے وہ گرمائی ہوئے سیاست یہاں پر گرمائی ہوئی لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ جیرام تھاکور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سکھو نے استیفہ دے دی کہ خبریں جیرام تھاکور کے پاس کانگریس کی پہلے پہنچ جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اچھا ہے باغی بیدائک ہیں ان کو جب نوٹیس ملتی ہے تو وہ اس کی سوچنا جیرام تھاکور کو دیتے ہیں جب پارٹی کے اندر کوئی گتویدی ہوتی ہے تو اس کی سوچنا وہ جیرام تھاکور کو دیتے ہیں تو ایک جو کنیکشن ہے کراوس ووٹنگ کا کنیکشن ہے جو وہ ابھی بھی بدستور جاری ہے اور وہ جب سدن کے اندر گئے یہ جو اچھا ہے ویدائک ہیں جنہوں نے کراوس ووٹنگ کی وہ جب سدن کے اندر گئے تو جیرام تھاکور سے ملے وہ بیجے پی کی طرف ہو گئے تو ایک طرح سے منسہ ان کی صاف ہے سکھو کے خلاف ہیں وہ سکھو کو بدلنے پر اڑے ہوئے ہیں جب تک ان کو نہیں ہٹایا جائے گا وہ نہیں آرہے کانگریس بارٹی کے اندر صبح بات کر رہے تھے ارون جیرام تھاکور سے تو کافی وہ لگ رہا تھا کہنا کہ اگریشن ان میں نظر آ رہا تھا فرنٹ پوٹ پہ کھیلتے ہوئے وہ نظر آ رہے تھے اب لگتا ہے کہنا کہ تھوڑی بیک سیٹ لی ہے کیونکہ وہ پرابیبلیٹی زیادہ دکھتی ہے کہ اب کانگریس آلہ کمان جو ہے وہ منہ لے گا یعنی سکھو بدلے جاتے ایک نیا لیڈر آ جائے گا تو وہ اگریشن تھوڑا کم نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ ویسپورٹ ہونے کا انتظار کریے آپ جس طرح سے وکرمہ دیت سنگھ نے اسطیفہ دیا کسی کو بھنک نہیں تھی سبیرے تک کی وہ اسطیفہ دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے موقع پر چوکا مارا ایک طرح سے سیاسی اٹмосفیر جب انہوں نے دیکھا کہ سکھو کے خلاف جا رہا تو ایک دباؤ انہوں نے اور بڑھا دیا یہ دباؤ آج کا نہیں ہے یہ دباؤ پچھلے چودہ مہینے کا یہ دباؤ اس سمیں کا ہے جب ویربادر سنگھ کے نام پر ووٹ لیا گیا ان کا یہ ماننا ان کے پریبار کا ماننا ہے اور مکہ منتری سکھو کو بنا دیا گیا تو اب جب موقع ملا ہے صحیح سمیں پر چوٹ لگائی ہے انہوں نے سکھو کو سکھو کو اور بیک پوٹ پر دھکیل دیا اچھا ہے ویدائک نہیں سمبھل رہے تھے ان سے ایک منتری نہیں سمبھل رہے اور بھی منتریوں کے سمپرک میں ہونے کی بات ہے تو اب تو یہ ستے ہے آلہ کمان تک یہ بات اسپس ٹروپ سے پہنچ گئی کہ سکھو سنبھال نہیں پا رہے ہیں ان کو بدلنا ہی پڑے گا لیکن کس سے کس سے بدلنا پڑے گا دیکھیں ابھی ترنت سکھو سے کر اسطیفہ لے لیا جائے گا تو ایک طرح سے سمویدانی کرائیسیز کھڑی ہو جائے گی کنسٹیوشنل کرائیسیز ہو جائے گی پھر راجپال کے پاس ہو جائے گا کہ کوئی مکہ منتری نہیں اس کے پہلے کہ وہ بدل کا نیتہ چنے اور دعویٰ کریں اس کے پہلے وہ کیا راشترپتی ساسن لگا دیں گے کیا وہ سفاریس کر دیں گے یہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ٹیکنیکالیٹیز ہیں جس میں نہیں جانا چاہے گی کانگرس مجھے لگتا ہے کہ کانگرس ایک کنسنسس کینڈیٹ بنا کر کے اور تبھی سکھو سے استیفہ لے گی تاکہ اس کو ترند راجپال کے پاس جائیں ایک استیفہ دیں دوسرے کا پتر دیں کہ ہمارے نئے نیتہ یہ ہے اور ان کو آپ سفت دلائیے اس کے بعد راجپال اگر ہلا حوالی کچھ کریں جو کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملا تو وہ جنتہ کی عدالت میں جائیں پھر دھرنا پردرشن کریں پھر کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی دیری ہوتی ہے تو لیکن فلال سکھو سے استیفہ دینے کو تیار رہنے کے لئے کہہ دیا گیا بلکل اور دوسری طرف اگر ہم دو ابزرورز کی بات کریں کب تک وہ پہنچ رہے ڈیکے شکمار اور بھوپندر ہڈا اس کے بارے میں کیا جانکاری اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے ستروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ڈیکے شکمار نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو mandate دیا ہے ہمارچل کی جنتہ نے اس کو کرش کرنے کی کوشش بی جے بھی کر رہی ہے اور خرید فروخت کا تو لگاتار بات کہی جاری کل وہ بات ابھیشیک منو سنگھوی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کری تھی آرون دیکھئے ہریانڈا ہمارچل ایک دم آس پاس ہے چنڈگر میں زیادہ تر نیتا ہریانڈا کے بھی رہتے ہیں ہمارچل کے بھی رہتے ہیں تو بھوپندر سنگھ ہڈڈا کو اس لئے یہاں پر بنایا گیا سیماورتی راجکے ہیں وہ اور یہاں کی پریسیتیاں سمجھتے ہیں کئی ویدائک ان کے سمپرک میں اس لئے وہ تو آ گئے تھے لیکن ڈکے شیوکمار کو کرناٹک سے آنا تھا ڈکے شیوکمار بھی آنے والے ہیں جب یہ دونوں آ جائیں گے تب جرور ویدائکوں سے حالانکہ یہ آج کے دن میں صرف سامنے بیٹھ کے ہی بات ہو سکتی ایسا نہیں ہے جو ویدائک ادھر نہیں آئے ہیں یعنی جو 6 ویدائک ادھر آئے ہیں ان کے علامہ سارے ویدائکوں سے ان کی باتچیت ہو رہی ہے ٹیلی فون پر باتچیت ہو رہی ہے اور ان سے جو بھوپندر سنگھ اڈڈا ہے وہ بات کر رہے ہیں اس کے علامہ جو سنگٹن مہاس اچیو کے سی ویڈوں گو پال وہ بات کر رہے ہیں ملی کارجن کھڑگے کے دفتر کے لوگ بات کر رہے ہیں ساری باتیں ہو رہی ہیں سوال صرف اتنا ہے کہ اگر یہ 6 لوگ واپس آئیں گے تو سکھو کو ہٹا کر کسی اور کو مکہ منتری بنایا جائے گا جس پر سب کی سہمتی ہو اگر یہ نہیں آتے ہیں 6 واپس اور اور زیادہ بگاوات ہوتی ہے تب کانگرس دوسری وکلپوں پر بھی ویچار کرے گی جس میں ایک وکلپ یہ بھی ہے کہ ان کو ویدان سبہ عدیقش کہاں شکایت کر کے ان کو کو ہی ریٹین کر کے ابھی ایک اور انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے ارونیہ پر کہ جو ناراز ویدھائے کے 6 ان میں سے ایک کو اگر چھوڑ دیا جائے وہ اپر ہمچل یعنی نال سپیتی جو ڈیزرٹ ایریا وہاں سے آتے ہیں باقی سارے کے سارے جو ہیں کانگڑا سے ہیں ہمیرپور سے اور دھرمشالہ سے ہیں تو یعنی وہ جو اپر ہمچل اور لوہر ہمچل کی لڑائی ہوتی تھی اس میں زیادہ نیچے والے ناراز بتایا جا رہے ناراز وہ لوگ بھی ہیں جن کے کام نہیں ہوئے ناراز وہ لوگ بھی ہیں جو مکہ منٹری کے آسپاس کے لوگوں تک جو ان کے آسپاس کے لوگ ہیں ان کی ایکسس نہیں ہونے ترے اگر آپ ودایقوں سے نہیں ملیں گے ان کے کام نہیں کریں گے منٹریوں سے نہیں ملیں گے ان کے کام نہیں کریں وکرماتیتی سنگھ نے تو صاف کہا کہ فائنینسیل جو ایک طرح سے مینجمنٹ ہوا ان کے جو ادھیکاری ہے یعنی ان کے منترالے کے جو ادھیکاری ہیں ان تک مکہ منتری کے سندیج پہنچتے تھے یعنی وہ دخل اندازی کرتے تھے سوطندر روپ سے منترالے کا کام نہیں کرنے دے رہے تھے تو اس طرح کی اگر اگر اوشواس کا سنکٹ پیدا ہو جاتا ہے ایک منتری اور اس کے مکہ منتری کے بیچ میں تو سرکار کی جو منشا ہے نہ صرف اس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ستھائٹ پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سوال موب آئے کھڑے ہیں اس سمائے کانگریس کے سامنے کہ سکھو کے ساتھ کوئی نہیں اس سمائے نظر آ رہا ہے سکھو بیک پھوٹ پر ہیں اور دیکھیں بیان جو دے رہے ہیں مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویپ جاری کر دیا آپ کو پتا ہونا چاہیے راجی سبا کے چناؤں میں ویپ جاری نہیں کر سکتے مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بیکے نہیں ہوں گے تو چالیس ووٹ ملیں گے آپ کو پتا ہے نہیں آپ کو بیکے ہوں گے کی نہیں کوئی ویدائے کیا منتری اچانک بک جاتا ہے اس کی پرکریہ کئی دنوں سے چلتی ہے لوگوں سے میل ملاقات چلتی ہے پھون پر بات ہوتی ہے آپ کے پاس CID ہے آپ کے پاس پولیس ہے آپ کے پاس لوکل انٹیلیجنس ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہریانہ کی پولیس ہمارے ویدائے کیوں کو لے گئی آپ کی پولیس کیا کر رہی تھی آپ کا انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا آپ کا تنتر کیا کر رہا تھا تو بہت ہی لچر سے بیان وہ دے رہے تھے اور وہ جو ان کا کانفیڈنس ڈگا ہوا ہے اس کو دکھا رہا ہے پجٹ سترکہ کل آجا آخری دن ہے کل ایسے میں اس کا کیا ہو دیکھیں اب جس طرح سے ویدان صفحہ کے اندر کی تصویر ہے کہ بی جے پی کے ویدائیکوں کو صدن کی کاریوائی میں محصہ لینے سے روک دیا جا رہا ہے ان کو باہر کر دیا جا رہا ہے تو اگر اسی طرح سہنگامہ چلتا رہا تو صدن مجھے لگتا ہے کہ پورا نہیں ہو پائے گا اور اگر بجٹ نہیں پاس ہوتا ہے یا تو دھونیمت سے بجٹ پاس کرا لیں سپیکر اور ڈیویجن کی جو مانگ ہے جیرام ٹھاکورخ اس کو درکنار کر دیں پھر یہ ماملہ ایسا ہو سکتا کہ بجٹ دھونیمت سے اگر وہ پاس کرا لیتے ہیں تو اس کے پاس صدن کی کاریوائی کو استقیت کر دیں پھر پورا ماملہ جو ہے وہ راجیپال کے پاس چلا جائے گا اور اگر بیدائیکوں کا کو ڈسکوالی فائی کیا جاتا ہے تو وہ اسپیکر کے پاس دوگا اس کے پاس بیدائیک پھر جائیں گے کوٹ میں جائیں گے پھر کوٹ کیا رولنگ دیتا بڑا لیندی پروسس ہو جائے گا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ اگر جو بجٹ پر جو یہاں پر ڈیویجن کی مانگ کر رہے تھے جائے رہا اگر وہاں پر سرکار کے پاس کانفیڈنس ہوتا ہے بڑی خبر ایک بار بتا دے آپ کو بڑی خبر ہمارچر پردیش نے سکو سرکار پر سنکٹ لگاتار گہراتا جا رہا ہے پیدان سبا میں بی جی پی ایم ایل ایس کے نشکاست پر چم کر ہنگامہ ہو رہا ہے اور بی جی پی کے نشکاست جو ایم ایل ایس ہیں ان کو مارشل نے باہر نکال دیا ہے ان میں سے ایک ویدائک نے دعویٰ کر دیا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا اس لئے باہر ہوا آئے ہیں صدر میں کانگریس کے چھ باگی ویدائک بھی موجود ہیں یعنی وہ ویدائک جو آج پچکلا سے صبح پہنچے ہیں اور سیدھے ویدان سبا میں آئے ان میں تین جو انڈیپینڈنٹ ویدائک تھے وہ بھی موجود ہیں تو پندرہ ویدائکوں کو سسپینڈ کر دیا گیا اس لئے زبردستنگامہ ہو رہا ہے اور کچھ ویدائکوں کو مارشل نے باہر بھی نکالا اور ہی آج پہنچے لوگ تندر کی رکشتہ کے لئے ہم سب لوگوں کو کام کرنا چاہئے ہیں اور کسی برکاہ کا انڈولی بیہیوئر ایک چونے پتوینڈی کو شبہ نہیں دیتا چاہے پاکشی ہو جا بھی بکشی ہو ہم لوگوں کو ایسے سمیہ پہ اپنے انشاثن کا پرچے دینا جائے اور لوگ تندرہ رکشتہ دینا جائے دھنی رام شانڈل ہے ہیلتھ منسٹر ہے ویوورد نیتا ہے کانگریس کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونے ہوئے پرتنی دیئے ان کو ایسا کارے کرنا شعبہ نہیں دیتا ہے آرون لگاتار ہمارسط بنے آرون یہ ہنگامے کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں مارشل نے کچھ ویدھائکوں کو باہر کیا ہے جس طرح کا ان کی طرف سے اندر ہنگامہ کیا جا رہا تھا اس کو لی دیکھیں پندرہ ویدھائکوں کو اس حدن کی کارے وائی میں حصہ لینے سے روک دیا گیا باقی جو ویدھائک ہیں بی جے پی کے وہ ہنگامہ کر رہے ہیں جو دس ویدھائک بچے ہیں وہ ہنگامہ کر رہے ہیں جو نردلیے جو بچے ہیں وہ ابھی آئے تھے جو چھے کانگریس کے ان کے ساتھ درویوار کر رہے ہیں ان کی کورر پکڑ رہے ہیں ان سے دھکا مکی کر رہے ہیں ان کو گھائل کر دیا ہے اس طرح کے آروپو لگا رہے ہیں راجیپال کے پاس جو صوبہ آج شکایت لے گئے تھے وہ یہی تھی کہ جو مارشل ہیں وہ ویدھائک شکایت کے آدیش پر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کے شبدوں میں جو لوگ تنتر میں کسی چنے ہوئے پرتنیدی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کو روک لگانے کی بھی مانگ کر رہے تھے لیکن آپ کو میں پنکج بتاؤں یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ جو ویدان سبھا کا پورا پریسر ہے جو ویدان سبھا ہے that belongs to speaker speaker کو ہی یہاں پر ایک طرح سے وہ یہاں کے سویمبو ہیں یہاں speaker جو آدیش دیتے ہیں جو نیڑے لیتے ہیں اس کو کوٹ میں بھی اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو کئی بار کوٹ اور speaker میں ٹھن جاتی ہے speaker کئی بار کوٹ کی بات نہیں سنتے بلکل تو ہیماشل میں اس وقت کس طرح کی تصویر اُبر کر آ رہی ہے وہ زرہ تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو زرہ پہلی تصویر آپ دیکھئے سکھو سبھا سال ہوا ہے ابھی سرکار بنے ہوئے اور اب ان کے استیفے کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا عالا کمان کی طرف سے اس بیچ وکرمہ دیتیہ منتری تھے کیابینٹ میں اور انہوں نے بھی اسطیفہ دے دیا ہے ورمہ در سنگھ کے بیٹے ہیں پور مکھے منتری کے اس کے علاوہ پرے ویکشک جو ہیں وہ شملا کے لیے روانہ ہوگے جس میں بھپندر سنگھ ہڈڈا کیونکہ نیبرنگ سٹیٹ ہے سب سے پہلے وہ پہنچیں گے ڈی کے شکمار چونکہ انہیں ساؤت سے آنا ہے دکشنبال سے آنا ہے انہیں تھوڑا وقت لگے گا لیکن پھر اس کے بعد بڑی بیٹھک ہوگی اور یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ جو بھی سنکٹ ابھی آیا ہے کانگرس کے اوپر اس سے اوبر کر پارٹی نکلے گی باہر نیا لیڈر دیا جائے گا اس طرح کی خبریں آرے ہیں کئی نام چل رہے ہیں جس میں پرتیبہ سنگھ مگیش اگنی ہوتری اور ان کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جس میں راجندر رانہ بھی شامل ہیں یعنی وہ سی ایم بن سکتے ہیں اس طرح کی خبریں آرہی ہیں اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں پور سی ایم ویر بندر سنگھ کے بیٹے ہیں وکرمہ دیتے سنگھ انہوں نے ہمارچ اور پردیش سرکار سے استیفہ دے دیا انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہہ دیا کہ اس سرکار میں بنے رہنا ٹھیک نہیں ہے وکرمہ دیتے سنگھ نے کہا کہ دو تین دن میں آگے کی سٹریٹیجی آگے کی رننیتی وہ تیہ کریں گے کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پل سے جو ہے وہ اپنا استیفہ مکھے منتری جی کو اور راجے پال جی کو جیسے بھی جو بھی پروسیس ہے اس طریقے سے سوام پھرا ہوں اور آنے والے سمیں میں جو پریسکتی ہوگی اس کے حساب سے جو ہے وہ کارواہی آنے والے سمیں کی اس کو کیا جائے گا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا اور دکھ کے ساتھ بھاری من کے ساتھ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جس بیقتی کا نام لے کر کانگریس پارٹی کی سرکار ہے ماشر پردیش کے اندر بنی ایک سال کے اندر جو مغل سنتنت کے آخری شہنشاہ تھے بادور شاہ زفر ان کی ایک لائن ہے کہ کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گھٹ زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں جس ویکتی چھے بار جو ہماشر پردیش کا مغیمنتری رہا چھے بار جس نے یہ جس نے یہ سرکار بنائی جس کی وجہ سے یہ سرکار بنی پردیش کے اندر اس کی مورتی لگانے کے لیے دو گھٹ زمین ان کو مال روڈ کے اوپر نہیں ملی سرکار بنی پردیش کے لیے اس طریقے کی جو چیز ہوئی ہے ہم ایموشنل لوگ ہیں ایموشنل پت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم کوئی لینا دینا نہیں ہے کی سرکار رہتی ہے کی نہیں رہتی ہے ہم پت پہ رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں مگر ایک ریگارڈ ایک رسپیکٹ جو ہونی چاہیے تھی باری باری بولنے کے جو چیز یہ نہیں کر سکے یہ بہت دور بھاگے پورن ہے اور نشط طور سے راجنیتک روپ سے نہیں مگر بھابناتوک روپ سے میں بہت آہت ہوں کہ اس طریقے کی چیز کس چیز کیوں ہوئی کس کارن سے ہوئی میں نہیں جانتا ہوں اور پارٹی ہائی کمانڈ کو اس کے بارے میں کہنے کے باوجود بھی یہ چیزیں نہیں ہو پائی یہ دور بھاگے پورن ہے اس کے بارے میں ہائی کمانڈ کو دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جیسا میں نے کہا ہمارچل کے لوگ بہت بھاگوک ہیں ایموشنل ہیں ہر چیز راجنیتک پیمانے سے نہیں تولی جا سکتی ہے ہر چیز کو راجنیتک دشتری کون سے نہیں دیکھنا چاہیے کچھ چیزیں بھاگناتمنک ہوتی ہے کچھ چیزیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہوتی ہے اور اس میں ایسا سند مجھے اس چیز کا بلکل بھی اس چیز پہ جو ہے وہ وہ اچھا نہیں لگا اور میں آج اس چیز کو جاہر کر رہا ہوں اور ایم شور ان دی ٹائمز ٹو کم مجھے لگتا ہے کہ پارٹی اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ سنگیان لے گی اور اس چیز کو آنے والے سمیہ میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کی ہم نے پارٹی کا ہمیشہ ہر جنگچر پر ساتھ دیا ہے اور پچھلے کل بھی بہت سپیکولیشنز تھی بہت طریقے کے افعاؤں کے بزار گرم تھے مگر ہم نے پارٹی کا سمرتھن کیا ہے پارٹی کے ہائی کمان کا جو آدیش تھا اس کو ہم نے پورا کیا ہے اور جیسا میں نے کل کہا کہ ہائی کمان کا جو وشواس ہم نے رہا ہے اس کو ہم نے پورا کیا ہے آرون شملہ سے لگاتار ہمارسد بنے آرون دیکھئے موقع ہو صحیح بات کر دو تو کام آ جاتی ہے وکرمہ دیتیہ سنگھ نے ایسا ہی کیا بہت بھاوک ہو گئے رونے لگے کہنے لگے میرے پتا نے ہیمارچل کو اتنا کچھ دیا ہے چھے بار کے مکھے منتری رہے ہیں بھادو شاہ کا شیر سناتے انہوں نے کہہ دیا کہ دوگز زمین بھی نہیں دی ان کی مورتی بنانے کے لیے اور اچانک سے اسطیفہ بھی دے ڈالا ہوں دیکھیں وکرمہ دیتی سنگھ نے جو باتیں کہ اس میں موٹا موٹا ایک بات ہے کہ کافی دینوں سے شکایتیں جا رہی تھی ڈلی ایک بات تو صاف ہے ڈلی نے اس پر سمیہ رہتے کوئی سنگیان نہیں لیا اور اگر سنگیان لیا تو کوئی اس کا طریقہ کوئی حل نہیں نکالا جسے کہ یہاں پر جو کرائیسیس آج ہے وہ اس کو ہٹایا جا سکے یا اس کو سمیہ رہتے دبایا جا سکے پہلی بار دوسری بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے باتوں سے ان کے شبدوں سے ان کی بھاو بھنگیما سے اس پسٹ رہے کہ وہ اس سرکار میں خوش نہیں تھے ان کے جو عدکار تھے کیبلیٹ منتری کی روپ میں اس پر بھی ایک طرح سے روک تھی یا کنٹرول تھا مکہ منتری کی طرف سے تیسری بات ہے کہ بیربادر سنگھ کی جو لگیسی تھی اس کو وہ ڈھوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار نہیں اس کو آگے بڑھا رہی ہے سرکار سممان نہیں دے رہی ہے ان کے تو پتا ہیں وہ اور ان کے پتا رہیں گے ان کے ساتھ رہے گے لیکن سرکار کو جو ویکتی اتنے سال تک مکہ منتری رہا اس کی ایک مورتی لگانے کے لئے زمین تک آوانٹیت نہیں کر دی گئی تو یہ دیکھیں اگر آپ ان باتوں کو اگر آپ سنگیان ملی جی دھیان دیجئے تو یہ جو ماملہ ہے وہ کافی دینوں سے ایک طرح سے چھٹ پٹا ہٹ تھی نیتاؤں کے بیچ میں انہوں نے اپنی باتیں کہی پرباری سے کہی دیکھیں کانگریس کا یہ جو آج کل کا جو سسٹم ہو گیا سرکاری فائلوں کی طرح ہو گیا پرباری نے کہا کہ ہم نے تو بتا دیا تھا کیندری نیتل کو کہ یہاں پر ماملہ گڑ بڑ ہے پردیس ادھیکش نے کہا کہ ہم نے تو بتا دیا تھا تو وہاں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان سے پردیس کے پرباری سے کہا تھا بلکل اور جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اپنے اسطیفے کے اعلان کے بعد کانگریس ویدھائک ہے وکرمہ دیتی سنگھ منتری بھی ہے بھاوک ہو گئے ویدھائکو کی آواز دبانے کا انہوں نے آروپ تک لگا دیا طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پد سے جو ہے وہ اپنا اسطیفہ مکھے منتری جی کو اور راجے پال جی کو جیسے بھی جو بھی پروسیس ہے اس طریقے سے سوام پرا ہوں اور آنے والے سمیں میں جو پرستیتی ہوگی اس کے حساب سے جو ہے وہ کارواہی آنے والے سمیں کی اس کو کیا جائے گا میرے لیے پد مہتوپورن نہیں میرے لیے کیابینٹ برد مہتوپورن نہیں ہے for me the most important thing is the relationship with the people of Himachal Pradesh اور وہ کسی پد سے نہیں آتا ہے وہ ایک بشواس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر جس طریقے کی ووستہ پچھلے ایک سال کے اندر سرکار کے اندر رہی ہے اس میں جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں جو ودھائکوں کے ساتھ کئی نہ کئی اندیکھی ہوئی ہے کئی نہ کئی جو ودھائکوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے آج اس کا پرینام ہے کہ ہم اس کاغار کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں پردیش کے اندر جو فسکل مس مینجمنٹ ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں جو گورننس سرکار کی رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں مہاکوش کچھی گھانی سرسو تیل اور رفائنڈ سویا بین اویل چنو سہی سرسو تیل شکریہ مہاکوش موسیقی